ہیلو جی اسلام علیکم یہاں رجی ہاں نور کسی ایر پیاری سی ایر فیملی میٹ کے جو کہ سب بہت 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 اچھے ہوں گے ہم سکراتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہائپی لائپ کے ہائپی مومنز کو ہائپی لینجوائی کر رہے ہوں گے اتنے دنوں کے بعد اتنی لمبی چٹی کے بعد بیماری کے بعد اور دھیروں دھیر کام لے کر آئیں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو جی بہت زیادہ مصروفیت تھی بے حد مصروفیت کیونکہ گھر میں ہو رہا تھا کام اور بہت زیادہ کام اور اس کام کی وجہ سے میں ہو گئی تھی بیمار تو یہاں پہ ٹیسٹ لیا گیا جس کے وجہ سے میرے ہاتھ پہ اپنی شان بھی دیکھ سکتی ہیں تو زندگی کا حصہ ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے تھوڑی سی رینویشن ہو رہی ہے گھر کی وائٹ واش کیا جا رہا ہے اور سامنے بھائی کا بھی گھر جیٹ وہ بھی تیار ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی کام چل رہا ہے تو جب لیبر ایک آپ کے گھر میں آجے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت کام بکھر جاتا ہے نیچے والے پوزشن میں کام ہو رہا ہے اوپر والے پوزشن میں کام ہو رہا ہے اور سامنے والے گھر میں بھی کام ہو رہا ہے تو بہت زیادہ کام بکھر چکا ہے ہمارا جو ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہا تو خیہ جو ہمارا اوپر والے شیفٹ ہے سیکنڈ پورشن ہوں اس میں وائٹ ووش آلموس تقریباً تقریباً ہو چکا ہے بس اب پینٹ رہے گی ہیں دروازے اور کیٹکیاں وغیرہ تو وہ بھی ہوں گے اور بہت لیٹ تک جو ہے برو بیچاری کام کرتے رہتے ہیں تاکہ جلدی جلدی سے کام ہو جائے اور اس کے علاوہ ہماری پپو کی بیٹھی بھی آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے بڑھا انچوائے کیا اور ہم نے سوچا چلے پاکستان کے سارے رنگ آپ لوگوں کے ذات جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اس کو تو مزا آیا ہی آیا ہوگا آپ لوگوں کو بھی آئے گا آگے جتنا کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے جتنا ہماری جو روٹین تھی شادیاں بھی ہو رہی تھی کچھ شادیاں پہ ہم نے اس طرح سے اٹین کی کہ کچھ پہ گئی نہیں کسی پہ جتھانی چلی گی انٹی کے ساتھ کسی پہ میں گھر تھی تو اگلی شادی پہ میں چلی گی جتھانی گھر پہ تھی اور کوئی شادیاں سی تھی جہاں پہ ہمیں کزن کو بیجنا پڑا تو مجھ اس طرح سے منیج ہو رہا تھا سب تو یہ ہے جت کا گھر کافی زیادہ گند تھا یہاں پہ کیونکہ کام کرنے کے بعد تو زہری سے بات گند ہوئی جاتا ہے ٹائلز کا کام ہو رہا تھا یہاں پہ تو ایکسٹر جو ٹائلز تھی وہ ہم نے سائیڈ پہ رکھ دی ہیں کچھ ٹائلز بچ گئی تھی اور ان کو ایک ترتیب میں ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے یہ والی جو ٹائلز بلکل پیک ہے یعنی یہ ٹچ نہیں ہوئی یہ ٹھیک ہے اپنا والی جو ٹائلز ہیں وہ تقریبا تقریبا مچ گئی تھی ٹھیک تھی لیکن گندے طریقے سے یوز کیا ہوا تھا ان کو تو ساف کر کے سائیڈ پہ رکھا ہے اور یہ اب ہم یوز کریں گے کچن میں اور اس سامنے والے پورشن کو میں نے ساف کرنا تھا یہ ہے پہلنگ اسی روم کی اور جب یہ پہلنگ ہم لگائیں گے تو بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی دن کے ٹائم پہ آنا مشکل ہو جاتا کیونکہ لبر کام کری ہوتی ہے تو میں اس لئے وہ رات کے ٹائم پہ آتی ہوں چیک کرنے کے کہاں تک کام پہنچ گیا ہے تو یہاں پہ میں صفائی کر رہی تھی اور مجھے فوان آیا پوپو کی جو بیٹی ہیں کزن اور جٹھانی کا کہ وہ آ رہی ہیں تو پھر میں نے کہا چل 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 یہ کام قتم کرتے ہیں وہ آتے ہیں تو پھر بناتے ہیں بریانی کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم بریانی بنائیں گے تو ابھی تو بس جیسے جیسے ساتھ ہو رہا تھا کام تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں نیکس جو کام ہوگا وہ بھی شیئر کروں گی شادیاں بھی آ رہی ہیں ان پہ جا پاؤں گی یا نہیں کیسے منیج ہوگا سب کچھ ہو بھی شیئر کروں گی تو وہ کام کر رہی تھی یہاں پہ تو دھان کی فصل جو اس کی کٹائی ہو رہی تھی تو یہ بھی آ گئی ہے ہمارے گھر میں اور اس کو بھی ابھی ہوش کرنا ہے لیکن تھوڑا سا کام ہینڈل کر پائیں تب تو ہر اتنا صاف ہو گیا ہے ساتھ ساتھ صاف کر رہی تھی کیونکہ ایک دم سے کریں تو بہت زیادہ مجھے تو بخار ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کام دے کے تو بس بعد میں بھی ہم نہیں کرنے تو ساتھ ساتھ کام کرنے تو بہتر ہے تو کبھی یہاں ہو رہا ہوتا ہے تو اسی ٹائم پہ ہمارے دوسرے گھر میں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے بڑا دا لگا کے آنا پڑتا ہے ٹائم دے کے آنا پڑتا ہے سو یہاں سے فارغ ہوئے یہ دونوں بھی آ گئی تھیں اور ان کو میں نے کہا چلیں جی آپ بنائیں جی آپ مسالہ میکنگ پروسس ہمارا شروع ہو گیا کوکنگ پروسس جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم بنا رہے ہیں جی بریانی اور بریانی بنا رہے ہیں ہماری جو کزن ہے نانا جو کی انگلینڈ سے ہی ہے اور یہ ان کی ریسپی ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھانے والی ہوں تو نیکسٹ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے تو یہ سارا کچھ ہمارا جو ہے بہائنڈ دس سین ہوتا ہے جو کہ ایک سار آپ ہمارے کوکنگ ریسپیز جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بہائنڈ دس سین ہوتے ہیں جو کہ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہر کھوکنگ پروسس جو ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی ایک الگ تو یہاں پہ بھائی بیچارے آئے ہیں کہ مجھے اپنے بھون کی بوٹی دینی ہے تو یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں میری ہانڈی میں آپ نے ایسے نہیں کرنا کچھ بھی نہیں لینا ٹچ نہیں کرنا تو ساتھ میں میں بھی کر رہی ہوں ان کی ہیلپ کر رہی ہوں بس روانک ہوتی ہے سب ہم ایک ساتھ سب کزن کام کر رہے تھے انجوائی کر رہے تھے کام کو خاموشی سے کریں گے تو بور ہو جائیں گے مل چل کے کریں گے تو ذرا روانک میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے یہاں پہ میرے میاں جی آئے ہیں اپنے سٹور سے اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کام ہو چکا ہے اور یہ لائٹس کا بتا رہی ہیں کہ یہاں ہم نے لائٹس فکس کرنی ہے جو رہ گئی ہیں تو میں لینی آئی تھی اپنا پودینہ جو میں نے دیکھا حال اپنے پلانٹس کا تو بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوئی کیونکہ بیچاری بہت اگنور ہو رہے ہیں کام میں تو چلیں ان کا بھی وقت آئے گا اور نیکس میں نے اپنے کمرے کی جو ہے وہ تھوڑی حالت ٹھیک کرنی ہے اس کو رینویٹ کریں گے اس میں کیا کیا کچھ کرنا ہے اور گھر میں کیا کیا نیا کام ہوگا وہ سب ساتھ ساتھ کروں یہ دس دینوں کی سٹوری تھی جو میں آج ان دس منٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جب اسکول سے بچے چھوٹی کرتے ہیں تو نیکسٹے ٹیچر پوچھتے ہیں کہ چھوٹیوں کا کام کہاں ہے تو انہیں دکھانا پڑتا ہے ایدر آج پیسٹی ہوتی ہے تو میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں دس دینوں کی چھوٹیوں کا کام تو یہاں پہ میں گرتے گرتے بچے کیونکہ میں دکھا رہی تھی میانچ کی جیکٹ ان کو بتا رہی تھی کہ آپ کی جیکٹ گندی ہوئی ہے تو میں ایک دم سے دھڑم فون سمیت لیکن بچ گئی شکر ہے میری ویسے ہونے والی تھی بلیک ڈاگی والی لیکن میری میانچ بہت اچھے انہوں نے میری کی نہیں لیکن بس اتنا کہا کہ دیکھ کے چلو گو تو کام ہمارے چاری ہیں ساتھ ساتھ اور آپ لوگوں کے جو کومنٹس ہیں وہ مجھے مل رہی ہیں انسٹا پہ بھی آ رہا ہے کہ کہاں بیزی ہیں تو شیئر کریں اپنی روٹین انتظار کر رہے ہیں کسی کے لائیو میں نہیں جا پا رہی ہوں میں کسی کے گھر نہیں جا پا رہی ہوں بس اسی مصروفیت کے وجہ سے کوشش کرتی ہوں جو کلپس ریکارڈ کی ہیں وہ رات کو آپ کے ان کے ساتھ ایڈٹ کر کے شیئر کر سکھوں لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے بستر پہ لٹی ہوں بس نہیں گا جاتی ہے پتی نہیں چلتا لیکن تھوڑا پانی کا مسئلہ تھا گھر میں ایک پائپس کا مسئلہ تھا تو وہ ٹھیک ہو رہے تھے جس کے وجہ سے بلکل پورے دن کی سمجھ آ رہی تھے لیکن اللہ کا شکر ہے اب وہ کام بھی ہمارا ہو گیا ہے پانی والا سسٹم بھی ٹھیک ہو گیا درواز ہمیں تھرڈ فلو پہ جانا پڑ تھا تھرڈ پورشن پہ تو وہاں سے ہم پانی لاتے تھے اور پھر ہمارا کام ہو رہا تھا کیونکہ امیجن کریں کہ دونوں پورشن پہ پانی بند ہو تو کام بھی کرنا ہے لیبرز کے لیے بھی چائے ویرہ کھانے کا انتظام کرنا ہے اور اپنا بھی ریگلر جو کام ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے تو کیسے منیج کرتے ہوں گے ہم لیکن الحمدللہ یہ کام ہو جو کہ اب میں دنیا پہ آئی ہوں تو آج میں نے ٹائم نکالا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ایڈٹ کی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کا پیار چاہیے اب مجھے اس ویڈیو پہ اور مجھے بتائیے کہ کیسے لگی آج کی آپ کو ویڈیو اور نیکس بھی شادیاں ہو رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر کا کام ختم ہوگا کب ہوگا اور کب میں شادی کی تحریح کروں گی جہاں بھی پاتی ہوں یا نہیں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنے کمرے کی ہر ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتانا ہے آپ نے فیڈبیک ضرور دیا کریں جو لوگ نیو آتے ہیں چینل پہ وہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں یوٹیو فیملی کا حصہ بنی تاکہ سیدھر رکھیں اور مسئلہ مسئلہ سیدھر قسم کی ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں اور مجھے سیجیشن دیتے رہیں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز زیادہ اچھی لگتی ہیں وہ بھی شیئر کروں گی بس مشروفیت کے وجہ سے تھوڑا سا گیپ جو ہے وہ آ گیا تھا انچالا اب ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں گی یہاں پہ کھانا ہمارا کھل گیا اور ہم نے سوچا کہ کیا ہم ٹری میں لے کے آئیں گے تو یہی پہ رکھتے ہیں ذرا ایک دیسی ماہول انگلینڈن کو ذرا دیسی ماہول زیادہ پسند آیا تھا تو ہم نے سوچا چلے انگلینڈیوں کو یہ والا مزہ بھی اور یہ بھی رنگ دکھا دیتے ہیں پاکستان کا تو اور بھی پاکستان کے کون کون سے رنگ دیکھیں ہماری بہنیں ہمارے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گے انشاءاللہ تو تھا بہت کچھ شیئر کرنے کو لیکن ٹائم نہیں ملا لیکن اس سب کچھ جو میں نے ریکارڈ کیا وہاں پروپنگ ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ ہم نے فیڈبیک لیا بریانی کا تو جی ہر بریانی سب کو بہت 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 پسند آیا بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سپیشلیٹی ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ آپ کا مطلیف ہونا یا آپ کو منفرد بناتا ہے تو اگر سب لوگوں کی سب ریسیپیزیں ایک جیسی ہوں گی تو پھر مزا نہیں آئے گا اینیویز آج تک کی دو ویڈیو تھی یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں اپنے فینز این فیملی کے ساتھ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ لوگوں کیلئے دعائیں کروں گی ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور یہاں پہ انجائب کر رہے ہیں کھانا ہم کھانا کہتے ہیں اور ساتھ میں دھوئیں گے اپنے برطن جو کہ ڈھیر ہو ڈھیر ہو چکی ہیں اور نیکسٹ ہم نے بنایتا افغانی اوملیٹ اور اس کی بھی ریسیپی کبھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو جی آج تک کے لئے اتنا ہی رکھیں اپنا خیال مجھے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نہیں ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ